ملک مافیا ملک مافیا ملک مافیا ملک مافیا اور ان میں ویجیٹیبل فوڈ اور لیکویڈ ملا کر اس کو دودھ کی شکل دے دی جاتی ہے اور بہت خوبصورت ڈبو میں پیک کر کے ہم کو یہ زہر پلایا جاتا ہے دوزو ایک کمپنی ایسی بھی ہے جو ملک ریپلیسر کے نام سے دودھ پروڈیوس کر رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ملک ریپلیسر کیا ہے چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے جیسے انسان کا بچہ ماں کا دودھ نہ پیئے تو ڈاکٹرن اسے مختلف قسم کا ملک پاورڈر دیتے ہیں اسی طرح جب گائے کا یا بینس کا بچہ دودھ نہ پیئے تو اسے ملک ریپلیسر دیا جاتا ہے زیادہ منافع کے لالچ میں انسان کو یہی ملک ریپلیسر پلایا جاتا ہے جو کوالٹی کے اعتبار سے بہت ہی گھڑیا اور موزر سیت ہوتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اگر ہم ڈبے کا دودھ چھوڑ کر کھلا دودھ یا گوالے سے دودھ لے کر استعمال کریں تو کیا وہ ٹھیک ہوگا نہیں گوالہ بھی خالص دودھ نہیں لیتا اب تو یہ عام سی بات ہو گئی ہے کہ گائے یا بینس کو ٹیکہ لگا کر اس کے دودھ کا آخری قطرہ تک بھی نکال لیا جاتا ہے اور اس انجیکشن کا نام اوکسٹیو ایسن ہے جس میں بہت ہی مقدار میں ہارمونز ہوتے ہیں تو جانور کو سیمولیٹ کرتے ہیں اب آپ سوچیں کہ جب یہ ٹیکہ اس دودھ میں شامل ہو جاتا ہے اور وہی دودھ جب ہم اور ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں تو یہ سارے ہارمونز ہمارے جسم میں داہل ہو جاتے ہیں جس سے ہمارے جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے سب سے بڑا نقصان ہمارے بچوں کا ہوتا ہے جیزے ہمارے بچوں میں عمر سے پہلے ہی چیرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں جو صرف اس ٹیکے والے دودھ کو پینے سے ظاہر ہوتے ہیں گوالے حضرات دودھ نکالنے کے بعد اس میں فارمولین کے ڈرابز ڈال دیتے ہیں تاکہ دودھ خراب نہ ہو جیزے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دودھ کو جلدی گرم کر لینا چاہیے تاکہ یہ خراب نہ ہو اگر دودھ کو دو سے تین گھنڈے کے اندر اندر کسی تھنڈی چگہ پر نہ رکھا جائے تو دودھ میں موجود بیکٹیریا ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس لیے کہ والے حضرات دودھ کو زیادہ سے زیادہ صحیح رکھنے کے لیے اس میں فارمولین کے کترے ڈال دیتے ہیں دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ فارمولین کیا چیز ہے تو چلیں ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں میڈیکل سائنس میں فارمولین کو مردے پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مردے کا جسم زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنی اصلی حالت میں رہے اور گلے سڑے بھی نہ اب یہی دودھ جس میں فارمولین شامل ہوتی ہے اس کو ڈیری وارم پر پہنچایا جاتا ہے اور ڈیری وارم میں اس دودھ سے ساری کریم الگ کر لی جاتی ہے کتردی طور پر دودھ میں 5 سے 7 فیصد تک فیٹ ہوتی ہے ڈیری وارم پر ساری کریم نکال لی جاتی ہے اور باقی بچنے والا دودھ ہمیں مئیہ کر دیا جاتا ہے جسے آپ دودھ کے بجائے کچھی لسی کہیں تو برا نہ ہوگا اب اگر یہی دودھ وہ ہمیں دیں گے تو ہم ہرگز اس دودھ کو نہیں لیں گے یہ تو بہت پتلا ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے گوالے حضرات دودھ کے ساتھ ٹرک کیا کرتے ہیں وہ اس دودھ میں یوریا خات ملا دیتے ہیں اسے اچھی طرح بلینڈ کرتے ہیں دودھ یہ اوپر جاگ بان جاتی ہے اس طرح دودھ ہرزنے والا گاک یہ سمجھتا ہے کہ دودھ کے اوپر مکھن ہے دودھ اصلی ہے دوستو اب تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہم کس قسم کا دودھ پیتے ہیں چند پیسوں کی خاطر کس طرح ہماری اور ہمارے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ہماری آنے والے نسلیں حراب ہو رہی ہیں مگر کوئی نہیں جو ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں کا سوچیں حکومت کو چاہیے کہ ہر شہر میں ایک ایسا پوائنٹ بنائے جہاں پر ملک کی چیکنگ کی جائے آج کر تو چھوٹی چھوٹی مشینے میں نکل چکی ہیں ملک کی چیکنگ کے لیے ہر شہر میں ایک پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں پر ملک کو چیک کیا جائے تو ناظرین اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کہ نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان